ایکواریشیا اس سے پریویس لیکچرز کے اندر ہم لوگ نے نائٹرک ایسیڈ کی اوکسیڈائزنگ پروپرٹیز دیکھی ہیں اور موسٹ ریسنٹلی ہم لوگ نے کمپاؤنٹس دیکھے تھے جو کہ ریڈیوسنگ ایجنٹس تھے اور اگر وہ نائٹرک ایسیڈ کے ساتھ ریاک کریں تو کیا ہوتا ہے فار ایکزیمپل ہم نے دیکھا کہ اگر فیرس سلفیڈ جو ہے وہ اگر ریاک کرے ویڈ نائٹرک ایسیڈ تو وہ فیرک سلفیڈ کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے وہ فیرک سلفیڈ میں بیسیکلی فیرس میں یہاں پہ چارج ہوتا ہے آئرن کا وہ پلس ٹو ہوتا ہے اور ان فیرک ایس پلس ٹری تو بیسیکلی دہ چارج ہز انکریزڈ سمیریلی ہم نے دیکھا کہ اگر آپ ہائیروجن سلفائیڈ گیس کو اکسیڈائز کرو تو اگر آپ ہائیروجن آئیوڈائیڈ کو اکسیڈائز کرو تو اجنجز انتو آئیوڈین اور ان سب ریاکشن کے اندر چونکہ نے ہتے سے نائٹرک ایسیڈ کسی اور کو اکسیڈائز کرو رہا ہے تو اٹن ریدیوسس اسیلف انتو نائٹرک آکسائیڈ آج جو ہمارا ٹاپک ہے پانیرک بازیہیڈ ایکوا جو کمید ہے it derives from water لیٹن میں پانی کو ایکوہ کہتے ہیں آپ نے بارٹلز وغیرہ میں بھی دیکھا ہوگا ایکوہ فینہ وغیرہ ہوتا ہے تو it is basically ایکوہ is for water ایریزیا is royal یا kings so basically this word means kings water یا royal water اور اس word کو اتنی importance کیوں ہے ایکواریزیا is basically what is ایکواریزیا یہ آج ہم نے اس لیکچر میں بات کرنی ہے ایکواریزیا is basically a combination of nitric acid and hydrochloric acid both in concentrated form اگر آپ nitric acid اور hydrochloric acid کو اس طریقے سے آپس میں mix کرو کہ ان کا volume ratio 1 to 3 ہو 1 to 3 ہونے کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے اس کا volume 1 decimeter cube لیا ہے اور ساتھ میں آپ 3 decimeter cubes جو ہیں وہ hcl کے concentrated آپ بیچ میں شامل کر دو تو یہ جو solution ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ایکواریزیا اس solution کی بہت ہی interesting properties ہیں for example اگر اس solution کے اندر آپ gold یا platinum کو ڈالو تو وہ dissolve ہو جاتا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے یہ بہت ہی interesting property ہے کیونکہ gold اور platinum کے بارے میں آپ نے ابھی تک یہ پڑھا تھا کہ یہ دونوں جو ہیں یہ noble metals ہیں اور یہ react نہیں کرتے کسی چیز کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن ایکواریزیا ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر اگر آپ gold یا platinum بھی ڈال دو تو یہ ان کو dissolve کر دیتا ہے ایکواریزیا جو ہے یہ dissolve کیسے کرتا ہے first of all جب آپ nitric acid اور 3 molecules hydrochloric acid کے basically جب اس volume سے آپ ڈالو گے تو اس کا مطلب پھر یہ ہو جائے گا کہ ایک nitric acid کا molecule اور 3 hydrochloric acid کے molecules جو ہیں جاتا ہے nitrocyl chloride n o c l nitrocyl chloride ایک تو form ہو جاتا ہے ساتھ میں ہمارے پاس chlorine gas liberate ہوتی ہے اور water کے دو molecules form ہو جاتے ہیں technically speaking اس میں nitric acid جو تھا اس نے hcl کو oxidize کر دی ہے یعنی chlorine کی یہاں پہ oxidation state کیا ہے minus 1 اور یہاں پہ cl2 کے اندر oxidation state is 0 so basically hn o 3 نے ایک اور acid کے ساتھ react کر کے اس acid کو oxidize کر دی ہے اور خود جو ہے nitrogen یہاں پہ plus 3 oxidation state شو کر رہا ہے جبکہ یہاں پہ plus 5 اس کے oxidation state تھی یہاں پہ plus 3 کیسے شو کر رہا ہے آپ اس کو x لے لو ایک oxygen is minus 2 and chlorine is minus 1 equals to 0 x equals to plus 3 so basically nitric acid nitrate سے nitrosil کے اندر جب change ہوا ہے تو خود reduce ہو گیا اور اس نے HCl کو oxidize کر دیا ٹھیک ہے لگن اس سے ہوتا کیا اس سے یہ ہوتا ہے کہ NOCl form ہو ہے NOCl کی property ہے high unstable ہے اور یہ فوراں change ہو جاتا nitric oxide اور nascent chlorine کے اندر اور یہ nascent form کے اندر chlorine ہے اس کو nascent chlorine بولتے ہیں یہ fresh chlorine یہ بہت reactive ہوتی ہے it is highly reactive اور اگر آپ اس کے اندر اگر gold ڈال دو تو gold جو ہے وہ اس کے ساتھ react کر جاتا nascent chlorine کے ساتھ اور وہ gold اپنا compound بنا دیتا ہے aurum chloride which is AUCl 3 یہاں پہ تین molecules اس کے react کرتے ہیں اور AUCl 3 ہمار پاس form ہو جاتا اسی طریقے سے اگر آپ platinum کا reaction کرو تو یہ chlorine کے ساتھ react کر کے ptcl 4 form کر دیتا ٹھیک ہے تو normally ویسے اگر آپ gold اور platinum کو dissolve کرو تو یہ نہیں dissolve ہوتے with nitric acid اور hydrochloric acid اگر 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 ہو جاتا ہے اس کے بارے میں کچھ آپ کو interesting facts بتاتا ہوں کہ basically aquarisia جو ہے یہ کس نے سب سے پہلی دفعہ discover کیا تھا اس aquarisia کی جو properties یا اس کی جو history ہے یہ جابر بن حیان اگر آپ نے ان کا نام سنا ہو یہ he was a muslim scientist ان کے ساتھ associated ہے انہوں ورڈ وار 2 جب ہو رہی تھی تو اس وقت aquarisia کو یوز میں لیا گیا تھا ورڈ وار 2 جب تھی 1939 سے start ہوئی تھی ورڈ وار 2 کے اندر basically جرمنی نے invade کیا تھا ڈین مارک کو تو وہاں پہ ڈین مارک کے کچھ سائنس رس نے ایسا کیا تھا جیمز فرانک یہ دونوں جو تھے یہ دونوں فیزیسسٹ تھے اور ان دونوں کو نوبل پرائز ملا وار نوبل پرائز بسی گولد کا ہوتا ہے اس میں میڈل دیا ہوتا ہے تو ان سائنٹس نے کیا کہ جرمنی نے چونکہ اٹیک کیا وار یہ دونوں سائنٹس تھے جرمن سائنٹس تھے اور ان کے جو نوبل پرائز تھے وہ دنمارک میں تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ ان نوبل پرائز کو انہوں نے ڈیزولف کر دیا تا کہ جرمنی والے دنمارک کو فتح کر بھی لیں تو ان کو نوبل پرائز اپنے جرمن نوبل پرائز نہ مل سکیں ٹھیک تو اس وقت ہسٹری کے اندر بڑا ایک سٹرینج ایونٹ ہوا تھا ان لوگ نے ان کے نوبل پرائز ان کو ڈیزولف کر دیا ان ایک ایک چونکہ وہ گولد تھے تو اور ہم کلورائیڈ میں چینج ہو گیا پھر جب جرمن جو تھے ان کی لیبز میں آئے انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت سارے جو کمپاؤنڈ پڑے تھے ان کو بالکل سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو کمپاؤنڈ ان کو دیکھنے میں نظر آ رہے یہ ریڈ کلر کا کمپاؤنڈ ہو جاتا ریڈ کلر کا اس کا کلر دکھاتا ہوں یہ کلر ہوتا ہے جب جو ایک ایک کلر کا ہوتا ہے ریڈ ڈاک یلو شید ہوتا اور دوسرا ہزار کمپاؤنڈ پڑے ہو ہوتے ان کو نہیں سمجھ آئے کہ کیا چیز ہے پھر بعد میں جب دوبارہ ڈین مارک والوں نے یہ باٹلز جا کے اپنے ریٹریف کر لیں اور دوبارہ اس گولڈ کو انہوں نے پھر چینج کر دیا جب جرمنز کو بعد میں لیٹر آن یہ بات پتا چل گی تو انہوں نے نوبل پرائز دوبارہ بنائے اسی کو دوبارہ انہوں نے پریسپٹیٹ کیا گولڈ کو اور گولڈ دوبارہ ریٹریف کر دیا اور کلورائیڈ کو انہوں نے ایک دفعہ پھر سے پیور اورم یا گولڈ کے اندر چینج کر دیا اس کے علاوہ یہ جو آپ پڑھ رہے ہو ابھی ایکواریڈ اس کا جو اثر ہے یہ صرف گولڈ کے اوپر ہوتا ہے اور پلیٹنم کے اوپر ہوتا ہے اس کے علاوہ جو باقی نوبل میٹلز آپ نے دیکھے تھے جن میں اریڈیم شامل تھا اور جس میں ٹائٹینیم شامل تھا ٹائٹینیم اور اریڈیم کے اوپر ایکواریڈ سے کوئی فرق نہیں پڑھتا البات گولڈ اور پلیٹنم جو ہیں یہ اوکش ڈائز ہو جاتے ہیں گولڈ جو ہے یہ جو exactly compound بناتا ہے that is au cl4 negative 1 and platinum compound بناتا ہے that is pt cl6 negative 2 یہ جو اوپر compound اس کو technically بولا جاتا ہے بکوز aurum اپنا oxidation state plus 3 شو کر رہا and یہ جو نیچے compound ہے اس کو ہم بولتے ہیں hexa chloro platinate platinum یہاں پہ plus 4 oxidation state شو کر رہا platinate 4 iron یہ دو complex compounds کی shape کر لیتے ہیں جو کہ آپ لیٹر on chapter number 6 کے اندر study کر گے que complex compounds transition elements جتنے بھی ہوتے یہ multiple oxidation states شو کر یعنی ایک سے زیادہ ان کے oxidation states ہوتی ہیں تو in this present situation aurum oxidation state plus 3 ہے تب ہی 4 chlorine plus 3 اور 4 chlorine minus 4 net charge minus 1 یہاں platinum plus 4 6 chlorine minus 6 net charge minus 2 تو یہ آپ کے پاس 2 compounds form ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے میں ایک دفع پھر repeat کر دیتا ہوں کہ aqua is a combination of nitric acid کا 1 molecule and 3 molecules pure concentrated hydrochloric acid کے یہ دونوں مل کے compound دیتے ہیں nitrocyl chloride NO CL ساتھ chlorine gas water liberate ہو جاتا ہے یہ NO CL ہے یہ change ہو جاتا nitric oxide کے اندر اور nascent chlorine کے اندر basically یہاں پہ دیکھو chlorine پہ minus one charge اور nitrous cia جو پورا group ہے اس پہ plus one charge so this is an oxidation reduction یہ جو ہے اگر oxidized ہوا ہے تو یہ اس کے اندر change ہو گیا اور reduce ہو کے اس کے اندر change ہو گیا it's an example of disproportionation reactions disproportionation یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی element a ہے یہ b اور c میں split ہو رہا ہے اس طریقے سے اگر oxidize ہو toh b بن رہا اور reduce ہو اور اس میں بھی آپ دیکھو کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے اگر اس کو آپ مزید detail میں دیکھنا چاہتے ہو no plus سے no کے اندر change ہو رہا چارج کم ہو رہا ہے basically ایک electron add اور نیچے والے کے اندر chlorine minus 1 سے chlorine کے اندر change ہو رہا ہے in atomic state اور ساتھ ایک electron definitely ریلیز ہو رہا ہو گا اگر ایک 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 cut no and cl make nitrous chloride is going to split into no and cl and this cl in atomic state it is highly reactive اور یہ کیا کرتا ہے کہ cl reacts with aurum and platinum to give their respective chlorides اور آپ نے دیکھے کہ aurum کا جو ہوتا ہے au cl 4 negative 1 and platinum pt cl 6 minus 2 یہ جو دو compounds ہیں یہ form ہوتے ہیں again یہ دو compounds ہیں ان کو ایک equilibrium میں لکھ سکتے ہو au cl 3 plus chloride and اس ہی جو ہے this is pt two chlorides ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے equilibrium کے اندر exist کرتے ہیں this is it for all the reactions of nitric acid ابھی تک ہم لوگ نے nitric acid کے جتنے reactions دیکھے ان کو میں summarize کر دیتا ہوں اس lecture کے اندر ہم لوگ نے first of all دیکھا کہ اگر nitric acid as an acid behave کرے اور کسی base یا basic oxide کے ساتھ react کرے تو salt and water form ہوتا یہ جو salt ہوتا ہے یہ respective nitrate بن جاتا nitric acid میں آپ نے دیکھا کہ it is HNO3 اگر base آپ hydroside use کرو گے تو definitely sodium nitrate and water form ہو جائے گا and اس طرح کے reactions میں یہ acid کے طور پہ behave کرتا پھر ہم نے کچھ reactions دیکھے جن میں یہ oxidizing agent کے طور پہ behave کرتا oxidizing agent کے طور پہ یہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ react کر سکتا ہے for example initially ہم نے دیکھا کہ اگر آپ کسی non metal کے ساتھ یا metal کے ساتھ آپ reaction کر وار non metals میں ہم لوگ نے carbon sulfur and phosphorus کی بات کی اور metalloids کے اندر ہم لوگ نے arsynic اور antimony کی بات کی تھی تو کیا ہوتا ہے کہ ایک product تو water بنتا ہے ساتھ nitrogen dioxide or nitrogen peroxide اور تیسرا product ساتھ میں کیا بنتا ایک acid form ہو جاتا respective non metal ہوگا تو sulfuric acid اگر p ہوگا تو phosphoric acid which is orthophosphoric acid اگر as b ہوں گے تو چونکہ arsenic اور antimony بھی group phosphorus یا group 5a سے ہی belong کرتے ہیں تو جس phosphoric acid h3 p o 4 ہوتا ہے اسی طرح arsenic h3 as o 4 and antimony h3 s b o 4 یہ acids اس کے علاوہ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اگر آپ کسی metal کے ساتھ react with nitric acid تو metal جو ہوتے ہیں کچھ metals oxidize ہو جاتے ہیں کچھ بالکل oxidize نہیں ہوتے oxidize جو ہو جاتے ہیں وہ تو وول لیتے مثلا sodium potassium calcium magnesium magnesium manganese یہ وہ metals ہیں کہ فورا oxidize ہو جاتے ہیں platinum gold titanium iridium وغیرہ تھے یہ جو ہیں یہ react نہیں کرتے یہ oxidize نہیں ہو پاتے اور پھر ہم نے دیکھے تیک تیسری category جس میں zinc tin mercury lead copper یہ چیزیں جو ہیں یہ depend کرتا ہے کہ آپ dilute کے اندر reaction کروا رہے ہو یا concentrated nitric acid کے اندر dilute کے اندر نوملی یہ nitric oxide form کرتے ہیں اور concentrated کے اندر نوملی یہ nitrogen dioxide form کرتے ہیں اس میں کچھ exceptions ہم نے دیکھی تھیں exceptions میں ہمارے پاس zinc تھا جو کہ بہت ہی dilute nitric acid کے ساتھ اگر آپ react کروا دو with very dilute nitric acid تو اس کے جو products ہیں وہ basically nitrate جو ہے وہ اپنی identity maintained رکھتا ہے اور آپ کے پاس ایک special product بنتا ہے ammonium nitrate اور یہ product ہے یہ آپ نے دیکھا تھا کہ tin کے case میں بن جاتا ہے اگر tin کے case میں dilute nitric acid use کرو اس کے علاوہ zinc کو اگر آپ concentrated nitric acid میں ڈالو تو it makes NO2 اور zinc کو اگر dilute nitric acid میں ڈالو تو it makes NO بلکہ sorry یہ تھوڑا غلط بول دیا میں نے dilute میں ڈالو تو NO اور concentrated میں ڈالو NO2 یہ سب کے ساتھ ہوتا سوائے zinc کے zinc is an exception ہم نے بات کی تھی zinc بجائز کے nitric oxide میں change ہو یہ nitrous oxide میں change ہو جاتا اور جب آپ concentrated use کرتے ہو تب یہ جا کے nitric میں change ہوتا ہے یعنی zinc کو oxidize کرنا is comparatively difficult اس کے بعد ہم لوگ نے compound دیکھے تھے جس کے اندر hydrogen iodide oxidize ہو کے iodine میں convert ہو جاتا hydrogen sulfide change ہو کے sulfur میں اور ferrous جو ہیں وہ ferric میں change ہو جاتا ہے this is it for all the reactions of nitric acid اس next lecture ہم start phosphorus compounds start کریں in phosphorus compounds we see phosphorous start halides and later on we discuss oxy acids detail میں بات کریں